ریم جھم ریم جھم پڑے پوار تیرا میرا نت کا کیا شوک کا دیکھانا جائے یہ عالم شوک کا شو بیز انڈسٹری میں شادیاں ہونا اور علیدگیاں ہونا معمول کی بات لگتی ہے سالوں پر محیط بندن پل بھر کی غلط فہمی سے ٹوٹ جاتے ہیں پاکستان شو بیز انڈسٹری میں بھی کئی ایسے جوڑے تھے جنہیں قابل رشک نکاحوں سے دیکھا جاتا تھا مگر پھر ایسا وقت آیا جب وہ جوڑے ایک دوسرے کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور راہیں جدا کر بیٹھے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سابقا جوڑے تاہرہ سید اور نعیم بخاری کی نعیم بخاری اور تاہرہ سید کو انڈسٹری کی سب سے پرفیکٹ پرکشش اور حسین جوڑی قرار دیا گیا مگر پھر آخر کیوں اور کیسے وہ علیدگی کا شکار ہوئے پاکستان کی سریلی گلوکارہ جن کا شمار انڈسٹری کی خوبصورت تیکھے نیا نقش رکھنے والی گلوکارہ میں ہوتا تھا ان کا تعلق ایک نامر گھرانے سے تھا ان کی والدہ مالک ایپ اکھراج بہت بڑی گلوکارہ تھیں جبکہ والد سید شبیر مشہور رائٹر تھے بہنوئی پاکستان کی مشہور قانوندان ایسن زفت اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کی مشہور و معروف وکیل اور بہت ہی عمدہ میزوان نعیم بخاری کی اہلیہ بھی رہ چکی ہیں دوسری جانب نعیم بخاری کے خاندان کا شو بیس سے کوئی تعلق نہ تھا ان کے والد اندرون لاہور کی مشہور ڈاکٹر تھے جن کا نام ڈاکٹر سید الطاق حسین بخاری تھا ماضی کے معروف کرکیٹر سلیم بخاری نعیم بخاری کے بڑے بھائی ہیں نعیم بخاری کے دادا ڈاکٹر سید طفیل حسین بخاری برے سغیر کی مشہور اور صفحے اول کے ڈاکٹرز میں سے تھے نعیم بخاری کے والد اپنے بیٹے کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مگر نعیم بخاری کی طبیعت آزادانہ اور شائرانہ تھی انہوں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھائی بھی خوب کی اور وقت بھی بھرپور طریقے سے گزارا وقالت میں رجحان اس وجہ سے ہوا کہ اس کی کلاسز ابو آٹھ بجے سے نو بجے تک ہوا کرتی تھی جس کے بعد وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ انارکلی کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تاہرہ سید چھ بہن بھائی تھے جن میں دو بہنیں اور چار بھائی تاہرہ سید سب سے چھوٹی اور والدہ کی لادلی تھی والدہ پاکستان کلاسیکل موسیقی کی عظیم گلوکارہ ملکہ پکراج تھی تاہرہ سید کی پیدائش 1958 کو لاہور میں ہوئی اور لاہور سے ہی تعلیم حاصل کی بی اے کیا پھر الیل پی میں داخلہ لے لیا بہنوئی جو کہ ایس ایم زفر تھے ان کو دیکھ کر اس پروفیشن کی جانب آگئیں اور یہیں سے نعیم بخاری اور تاہرہ سید کی محبت کی داستان کا آغاز ہوا تاہرہ سید کو گلوکاری کا ذرا بھی شوق نہ تھا مگر والدہ اسے زبردستی اس پروفیشن کی جانب لے آئیں کیونکہ والدہ اپنی وراثت کسی کو تو سوپنا چاہتی تھی اور اپنا جانشین بنانا چاہتی تھی یہی وجہ ہے کہ ملکہ پکراج نے تاہرہ سید کو صرف بارہ سال کی عمر میں گلوکاری کے متعلق بتانا شروع کر دیا تاہرہ سید نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی چودہ سال کی عمر میں ریڈیو میں کام کرنا شروع کیا ریڈیو سٹیشن لاہور سے کیریئر کی شروعات کی ریڈیو میں نظمیں پڑھی اور گیت گائے جسے عوام نے پسند کیا تاہرہ سید پاکستان فلم انڈسٹری کی عظیم ایکٹر محمد علی کو بہت پسند کرتی تھی اسے ہی اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی اللی بی کے ساتھ اپنے بہنوئی ایسیم زفر کے چیمبر میں جانے لگیں اور وہاں ان کی ملاقات نعیم بخاری سے ہو گئی کیونکہ نعیم بخاری ایسیم زفر کے اسسسٹن کے طور پر پر پریکٹس کر رہے تھے نعیم بخاری ایک پرکشش اور خوبروں نوجوان تھے جو گفتگو میں مہارت رکھتے تھے مہین تاہرہ سید بھی ایک پرکشش حسینہ تھی دونوں کے درمیان جلد دوستی ہو گئی جو جلد محبت میں تبدیل ہو گئی دونوں نے اپنی اپنی فیملی سے بات کر کے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ سب کچھ چھ مہینوں میں ہو گیا یہ شادی 1975 میں ہوئی اور یہ شادی دونوں کے لیے بہت لکی ثابت ہوئی دونوں کو اپنی اپنی فیلڈ میں بے پناہ شہرت اور اروج ملا اس کے بعد تاہرہ سید اور نعیم بخاری دونوں ہی ٹیلیویجن کی جانب آگئے نعیم بخاری نے مختلف پروگرامز میں میزبانی شروع کر دی اللہ پاک نے اس جوڑے کو ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا شادی کے بارہ سال بعد اس جوڑے کی زندگی میں ایک تیسرے انسان نے انٹری لی جو کہ میاں محمد نواز شریف تھے پنجاب میں ان دنوں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس کی باغ دور نواز شریف نے بطور وزیرعالہ سنبھالی ہوئی تھی نواز شریف موسیقی سے بہت شگف رکھتے نواز شریف کو تاہرہ سید نہ صرف کلوکارہ بلکہ انفرادی حیثیت میں بھی بہت پسند تھی وہ انہیں اکثر سرکاری سطح پر پرفارم کیے جانے والے فنکشنز پر مدو کرتے تھے جس کی وجہ سے دونوں میں قربتیں بڑھنے لگی چونکہ تاہرہ سید کو حکمران وقت کی جانب سے اس قدر توجہ اور اہمیت مل رہی تھی تو انہوں نے بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا بات بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئی کہ تاہرہ سید اور نواز شریف کا راتوں کو ٹیلی فونک رابطہ ہونے لگا جس میں تاہرہ سید اپنے گیت نواز شریف کے گوشے گزار کرتی تھی جس سے سن کر نواز شریف نیت کی گہری وادیوں میں اتر جاتے نعیم بخاری نے تاہرہ سید کو معاملات کلیر کرنے کا مشورہ دیا مگر اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ دونوں میں الہتگی ہو گئی اور یوں انڈسٹری کا سب سے حسین جوڑا زمانے کی ستم زریفی کی وجہ سے جدا ہو گیا دونوں نے خاموشی سے الہتگی اختیار کر لی اور بچے تاہرہ سید کے پاس رہے دونوں نے آج تک ایک دوسرے کے خلاف لبکشائی نہیں کی اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ طلاق کے بعد مبینہ طور پر تاہرہ سید کو مری میں موجود چیئر لفٹس کے کروڑوں روپے کے ٹھیکے دیئے گئے جو در حقیقت انہیں نئی بخاری سے الہتہ ہونے کی صورت میں انعام میں ملے تھے تاہرہ سید نے جس رشتے کے لیے یہ شادی ختم کی وہ رشتہ بھی مکمل نہ ہو سکا نواز شریف کی بیگم کلسوم نواز کو جب اس افیر کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے نواز شریف کو منع کر دیا یا یوں کہیے کہ نواز شریف کو ڈرہ دھمکا کر تاہرہ سید سے دور کر دیا یوں تاہرہ سید اور نواز شریف ایک دوسرے سے الگ ہو گئے نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی وجہ سے تاہرہ سید کا گھر خراب ہوا تھا اس کے ساتھ بھی نبھا نہ ہو سکا اپنی اس غلطی کی وجہ سے تاہرہ سید نے ساری زندگی دوسری شادی نہ کی اور بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئی بچوں کو پڑھایا لکھایا اور ان کی پرورش کی جبکہ نعیم بخاری نے 1995 میں دوسری شادی کر لی تاہرہ سید کی بیٹی موڈلنگ انڈسٹری میں آئی مگر کامیاب نہ ہو سکی جس کے بعد انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وقالت کا شعبہ اختیار کر لیا اس وقت وہ امریکہ میں مقیم ہیں جبکہ تاہرہ سید اور نعیم بخاری کا بیٹا بھی بیرون ملک مقیم ہے شادیاں بھی کر لی ہیں تاہرہ سید کبھی بیٹے کے ساتھ مسکت میں اور کبھی بیٹی کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہیں پی ٹی وی کی جانب سے تاہرہ سید کو لائف ٹائم اچیومنٹ سے نوازا گیا اس کے علاوہ متعدد نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے جبکہ 2013 میں پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں keep supporting thank you so much